حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی اللہ کے نبی کو جب ان کے حال پہ چھوڑا جائے تو ہمارے جیسا نہیں ہے جیسے ہمیں حال پہ چھوڑا جاتا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں وہ معصوم ہیں لیکن رسولِ خدا فرماتے ہیں کہ برادر یونس کو تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے ان کے حال پہ چھوڑا کیا ہوا؟ تین تاریکیوں میں چلے گئے قرآن کی آیات ہیں حجزانِ محترم رات کی تاریکی سمندر کی تاریکی اور مچھلی کے شکم کی تاریکی تین تاریکیاں ظلمات چھلے گئے چھے ماہ تک لا الہ الا انت سبحانقہ انی کنتوں من الظالمین ذکر یونسیہ اسی وجہ سے مشہور ہے حضرت یونسیہ ذکر کرتا رہے پرادرگار میں خود اپنے اوپر میں نے ظلم کیا اپنے اوپر اس کے بعد خدا نے کہا فَسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ وَقَزَالِكَنُنْشِ الْمُؤْمِنِينَ پھر خدا نے کا قبول کیا نجات دینے والا وہی اجزان محترم ہم اور آپ کس کے ٹیگری میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کوئی غلطی ہم سے ہوتی ہے کیا ہمیں محسوس ہوتی ہے ہم نے غلطی کی کوئی زبان سے غلط بات نکل جاتی ہے کسی کو ہم خدا نہ خواستہ برا بول لیں کسی کو کسی کو تحمد لگا دیں ہمیں محسوس ہوتا ہے کیوں نہیں محسوس ہوتا کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو صاف نہیں رکھا ہوا ہم ہم نے فلٹر نہیں لگایا جہاں پانی کڑوا آ رہا ہو یا کچھ ہوتا ہو تو لوگ فلٹر رکھاتے ہیں پانی میٹھا ہو جائے ہم ہر چیز کو آنے دے رہے ہیں بس آنکھوں سے بھی زبان سے بھی کانوں سے بھی آنے دے رہے ہیں آنے دے رہے ہیں جو سوچ آتی ہے سوچتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں فلٹر ہی نہیں ہے فلٹر لگائیں تاکہ چیز رکتی ہوئی آپ تک آئے مگر کیسے لگے گا یہ فلٹر کہوں لگائے گا یہ فلٹر کوئی نہیں لگاتا اجزان محترم خود خدا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتی ہیں اللہ سل محمد بی بی رشاد فرماتی ہیں کہ جب خدا کسی کے دل میں خیر پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں علی کی محبت ڈال لیتا ہے خوب یہ ولایت کا فلٹر سب سے سٹرونگ فلٹر ہے اب یہ فلٹر نام کا ہے کام کا کیوں نہیں ہے فلٹر کام کا ہے اصل میں ہم نے جو ہے وہ تار کہیں اور بھی لگائی ہوئی ہے ایک کہنے کو فلٹر سے آرہا ہے معاملہ اندر ایک اور بھی تار کہیں اور بھی لگی ہوئی ہے کہیں اور بھی آرہی ہے کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی ٹائم پر دل انسان کا کئی دروازے کھولتا ہو ممکن نہیں ہے اگر ولایت سے محبت ہے تو تاغوت کا انکار کرنا پڑتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ ملہ آپ سے بھی دوستی ہے ان سے بھی دوستی نہیں ہو سکتا ایسا ولایت اطاعت مانگتی ہے ولایت سپرد ہونا مانگتی ہے سپرد ہو جاؤ اپنے آپ کو دے دو بس دے دو پھر تم نہیں ہو بس وہ ہیں پھر تب کچھ معاملہ اب یہاں پر ولایت کو ماننا بھی ہے مگر اپنی خواہشات بھی پوری کرنی ہے اپنے نفس کو بھی پورا کرنا ہے اپنی آرزوں بھی پوری کرنی ہے تو پھر تو نہیں پہنچ سکتے کربلا کربلا وہی پہنچا جس نے اپنا پورا وجود حسین ابن علی کو دے دیا وہی پہنچا آپ کے سامنے مثالیں ہیں ساری امام گزرے امام نے کہا وہ شخص نے کہا مولا وہ پانی جو ہے وہ کھومے کا وہ کڑوا ہے اور یہ ہے وہ امام نے لاب دھین سے اس کو میٹا کر دیا موجزہ دکھا ہے موجزہ دیکھ رہا ہے امام نے بولا چلو ہمارے ساتھ ہم جا رہے ہیں کہا مولا وہ موجزہ دیکھا وہ شخص کیا کہہ رہا ہے مولا میں نہیں جا سکتا مولا میرا گھوڑا لے لیں میرا تلوار لے لیں یعنی میں ہیلپ کر دوں گا مولا میں ڈونیشن دے سکتا ہوں مسجد کو لیکن میں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ سکتا میں ڈونیشن دے دوں گا آپ کو آپ کر لیں بھائی اپنا کردار بھی تو ادا کرنا ہے ڈونیشن سے توڑی کام چلتا ہے والی خود بھی تو آئے ہیں خود ڈیوٹی ذمہ داری کون سمالے گا نہیں اور دو چار کو ذمہ داری ڈال دی اور کام نہیں چلا تو سب سے زیادہ بولنا بھی انہوں نہیں ہے ہم تو اتنا پیسہ دیا دیکھو کیا کیا بھائی خود ذمہ داری بیدا کرنی ہے وہاں بھی پبلک ایسی تھی مولا ڈونیشن لے لیں ہم نہیں آ سکتے مولا مولا نے کہا مجھے تمہاری ڈونیشن نہیں چاہیے اشارہ کروں پوری کائنات ہاتھ میں آ جائے گی ایسے امام اسی کو کہتے ہیں اجزہ نمہ حترم امام کو کجمی دیکھتا ہوں کی نہیں امام کو گوھر چاہیے تھے ایسے کہ جو قیامت تک دوبی ہوئی انسانیت کو بچائے